اسلام علیکم بیئر فرنڈز سیشن چل رہا ہے اور اس سیشن میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ نے سی ایس ایس کی پرپیریشن کے لیے سٹیڈی پلین کس طرح سے تیار کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے ٹائم کو مینج کرنا ہے تاکہ ایکزیم تک آپ پرپر سی ایس ایس کے لیے تیار ہو سکیں اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کسی بھی پرپر گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے یہ فیصلہ وہ ہے جو آپ نے خود کرنا ہے اپنی فائنل ڈگری کے حوالے سے اپنے انٹریسٹ کے حوالے سے میں دیکھتا رہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ اس حوالے سے فیس بک پہ یا دیگر سوشل میڈیا پہ ورڈسیپ بغیرہ پہ یہ پیسٹر بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ہم کون سے سبجیکٹ سیلیکٹ کریں آپشنل کے لیے یا ہم اپنی جو سٹریٹیجی ہے وہ کیسے بنائے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ سب کا سب آپ نے خود کرنا ہے ایکزیم بھی آپ نے خود دینا ہے سائکلوجیکل انٹرویو وہ ساری پروسیزر بھی آپ نے خود دینے ہیں لہٰذا آپ نے یہ فیصلہ اپنے مائنٹ کی مطابق کرنا ہے آپشنل کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ آفشنلز جس طرح سے آفشنلز کی ویڈیوز پر میں نے کوپریہنسیب لیکچر اپنے سبجیکٹس کے حوالے سے دے رکھا ہے تو اس میں سیلیکشن صرف آپ نے سیلیبس کی بیس پر کرنی ہے جس کا سیلیبس ایسا ہے جو آپ مینج کر سکتے ہیں پیپرس کا نمبر ون نمبر سیکنڈیز رائیٹ کہ اس سبجیکٹ میں آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے یعنی پڑھنے میں سیلیبس دیکھنے میں آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہو تو آپ اس چیز کو فردر فال آب کر سکتے ہیں لہٰذا اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز سے یہ جو ہوتا ہے کہ مارکس کا ٹرنڈ کیسا چل رہا ہے کون سا سبجیکٹس میں زیادہ نمبر دیے جا رہے ہیں کس سبجیکٹ میں کم دیے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو صحیح سے نکال دیجئے خود بیٹھیں سیلیبس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ہماری پیچ پہ بھی سیلیبس آویلیبل ہیں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ریو بیسے ویب سائٹس میں بھی ہیں تو اس کے مطابق آپ خود دیکھیں جو سبجیکٹ آپ کو ٹھیک لگتا ہے ایزی لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انٹرسٹنگ ہے آپ کا انٹرسٹ اس میں رہے گا اور اس کو آپ پریبیر بھی کر سکتے ہیں اگزائم تک جیتی ڈیوریشن ہے اس میں اس سبجیکٹ کو سیلیٹ کر لیجئے تو اب یہ ہے کہ سٹیڈی پلائن دیکھیں سی ایس ایس میں ایک چیز کو کلیر ہے کہ آپ نے ٹویلف پیپرز دینے ہیں ٹوٹل یعنی سکس اس کوئی کمپنسری ہے اور سکس جو ہیں وہ آفشنلز ہیں ٹویلف پیپرز کا جب آپ سیلیبس دیکھیں گے تو آپ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو ایک پیپر ہے کیا آپ اس کو ایک مہینے میں کور کر سکتے ہیں اگر وہ پیپر آپ ایک مہینے میں کور کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک سال چاہیے یعنی ٹویلف پیپرز ہیں اس کے لئے ٹویلف پیپرز آپ کو درکار ہوگی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ سیلیبس ایسا ہے جو ففٹین ڈیز میں کور کیا جا سکتا ہے ایک سبجیکٹ کا تو پھر آپ کو سکس پنس چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں بگنرز کے لئے میں یہ بتاتا چلوں بہت سی ویڈیوز دیکھ کے آپ لوگ شاید پریشر میں آ جاتے ہوں لوگوں نے تین مہینے میں تیاری کر لی لوگوں نے چاہیے ایسا نہیں ہوتا this all is a lie یعنی جب آپ سیلیبس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سیلیبس کو کور کرنے کے لئے کم از کم ففٹین ڈیز ریکوائرڈ ہے ففٹین ڈیز سے پہلے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے وہ پورا سیلیبس کور کر لیا تھا تو it is a lie جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو کچھ باز اوقات لکھ بھی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ کرتے ہیں short cut study یعنی تمام سیلیبس کو کور نہ کیا کچھ چیزوں کو اس میں سے پڑھ لیا ایک بار دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی base بنی ہوتی ہے یعنی یا تو ان کی انگلیش بہت اچھی ہوتی ہے شروع سے ایسے اداروں میں پڑھتے رہے یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالف رہے کہ انگلیش اچھی ہو جاتی ہے ان کی یا پیشے ہوتا ہے کیونکہ کرنٹ افیرنز میں انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سی ایس ایس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی دو چیزیں ہیں ایک کرنٹ افیرنز ہے اور ایک انگلیش ہے تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم نے دو یا تیم مہینے میں تیاری کر لیے ایسا ہوتا نہیں ہے اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو آپ نے اپنی پرپریشن کو اپنے مائنڈ کے حساب سے پلائن کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ فیفٹین ڈیز میں ایک سبجیکٹ کور کر سکتے ہیں تو سکس منس جو ہیں اس کے اندر اندر آپ تیاری کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے سلیمبس کو دیکھ کے پھر اس کے بعد اپنی تیاری کو پلائن کریں ویسے یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کے ساتھ آپ نے اسے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو میرا یہ پلائن ہے کہ میں نے اب جو کمیگ سی ایس 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 ایگزائم ہے اس تک انشاءاللہ تمام سلیمبس جو ہے وہ کور کروا دینا ہے اور اس میں میں نے ہر سبجیکٹ کو اور ہر ٹاپک کو کور کرنا ہے جیسے انٹرڈیکشن میں میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور کمپریہنسیف طریقے سے یعنی یہ چینل ہی اس وجہ سے بنایا کیا ہے کہ وہ لوگ جو اکیڈویز نہیں جا سکتے ہیں کسی وجہ سے ان کو سارے کا سارا نالج جو ہے گھر بیٹھے پروائیڈ کر دیا جائیں ہمارے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے جیسے جیسے ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی آپ ساتھ ساتھ اپنے موٹس بناتے جائیں تو آپ کی تیاری جو ہے اگزائم سے پہلے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گی تینکیو ویری مچ اللہ حافظ